ایمیزون جنگل میں پائے جانے والے دنیا کے پانچ سب سے عجیب اور خطرناک جانور جنہیں دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے نمبر ایک ہارپ ایگل سب سے خطرناک اور ڈراؤنی پرجاتیوں میں سے ایک ہے جو ایمیزون جنگل میں پائی جاتی ہے یہ ایگل بہت فرتیلا اور اپنے وزن سے دو گناہ وزن والے جیو کو اپنے پنجوں میں لے کر اڑنے کی کشمتہ رکھتا ہے ان کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے ان کی صرف پنکھ کی لمبائی ہی تین فیٹ کے قریب ہوتی ہے اور ان کا وزن پانچ سے چھ کلو ہوتا ہے زیادہ تر یہ بندروں کو اپنا شکار بنانا پسند کرتے ہیں یہ آسمان میں چالیس سے پچاس کلومیٹر کی رفتار سے ہوا سے بات کرتے ہوئے اڑتے ہیں یہ دنیا کا سب سے شکتشالی پکشی ہے نمبر دو ویمپائر چمگادڑ یہ چمگادڑ کی تیسری ایسی پرجاتی ہے جو خون پی کر زندہ رہتے ہیں اس پرجاتی کے چمگادڑ ایمیزون جنگل کا وہ حصہ جو برازیل میں ہے وہاں پر پائے جاتے ہیں یہ چمگادڑ جنگل کے آس پاس رہنے والے گام واسیوں کو اپنا شکار بناتے ہیں اور خون چوسنے کے ساتھ ریبیز نام کا وائرس بھی پھیلاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دن میں تیس سے چالیس لیٹر خون پی جاتی ہے یہ چمگادڑ عام طور پر رات میں اپنے شکار کے پاس تب پہنچتے ہیں جب وہ سو رہے ہوتے ہیں نمبر تین ویمپائر فش اس پرجاتی کی مچھلیاں اتنی خطرناک اور خونخار ہے کہ کچھ چند سیکنڈ میں پورا آدمی کھا سکتی ہے اس مچھلی کو پیارا بھی کہتے ہیں ایمیزون جنگل میں موجود یہ مچھلی اپنے جبڑے کے نیچے دو نکیلے لمبے دانتوں کے وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے ایمیزون ریور کی یہ خطرناک مچھلی تین فیٹ لمبی اور وزن میں بیس کلو گرام تک ہوتی ہے یہ ایک ایسی مچھلی ہے جو پیرانہا جیسے خطرناک مچھلی کو اپنا شکار بنا سکتی ہے یہ بے حد آکرامک شکاری مچھلی ہے جو تیزی سے بہنے والے پانی میں پائی جاتی ہے نمبر چار بل شارک یہ نام سننے میں جتنا خطرناک لگ رہا ہے اس سے کئی زیادہ خطرناک ہے یہ جانور یہ شارک دنیا کے سب سے خطرناک پرجاتیوں کی سوچی میں آتے ہیں یہ شارک آئے دن انسانوں پر کیے گئے حملوں کی وجہ سے اکثر چرچے میں رہتے ہیں ان کی لمبائی لگ بھگ 11 فیٹ جتنی ہوتی ہے اور ان کا وزن 700 پاؤنڈ یعنی 300 کلو گرام جتنا ہوتا ہے بل شارک صاف اور نمکین دونوں طرح کے پانی میں رہ سکتے ہیں سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ویگیانک کے مطابق یہ دنیا کا ایک ایسے شارک ہے جسے بھوک لگنے پر اپنے ہی پرجاتی کے بچوں کو کھا جاتے ہیں نمبر پانچ بلیک کے مین یہ مگر مچھ کی پرجاتیوں کی سب سے کھونکھار پرجاتی ہے اس پرجاتی کی لمبائی تقریباً 7 سے 14 فیٹ ہوتی ہے زیادہ تر یہ جیو کم پانی کے بہاو والے علاقے اور ایمیزون رین فورسٹ میں پائے جاتے ہیں بلیک کے مین کے مین کو ایمیزون جنگل کا سب سے بڑا شکاری بھی کہا جاتا ہے زیادہ تر یہ مچھلیوں کو اپنا شکار بناتے ہیں ان کا وزن 355 کلو گرام ہوتا ہے جو پانی اور زمین دونوں پر رہتے ہیں اور یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ کئی بار اس مگر مچھ نے اینکونڈا سے لڑائی کرتے سمیہ جان چھوڑ دیا ہے جو کی عام مگر مچھوں کے لیے آسان نہیں ہے ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے دل سے دھنیواد ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں